بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا واقعہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت سے قبل حضور نبی قیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امی المومنین حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ بنت امی سے فرمایا کہ تم میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہو اور جب ان کے ہاں بچے کی ولادت ہو جائے تو مجھے اس کی خبر دینا اور میرے آنے تک کوئی کام نہ کرنا سب کام میں خود کروں گا پھر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی اور حضور نبی قیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنا لابدان ان کے موں میں ڈالا اور یہ دعا فرمائی اے اللہ میں اسے تیری پناہ میں دیتا ہوں اور اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی شیطان کے شر سے جو تیری بارگاہ سے رائدہ گیا پناہ طلب کرتا ہوں حضرت اسمہ بنت امیز فرماتی ہیں جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی اس وقت میں حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی اور میں نے دائیں کے فرائض انجام دیئے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت کے وقت حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کا کوئی خون وغیرہ نہ نکلا میں نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس بات کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اسمہ رضی اللہ عنہ کیا تم جانتی نہیں کہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ طاہرہ ومطاہرہ ہے اور اس کو خون حیث نہیں آتا حضرت علی المتزا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے وقت تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دائیں کان میں ازان اور بائیں کان میں تکبیر فرمائی اور پھر ولادت کے ساتھ میں روز اکیقہ فرمایا اور سر کے بال منڈوائے اور پھر ہمیں حکم دیا کہ ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ دو موسیقی